کوئی دنیا میں ہوتا نہیں ہے یہ ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے وہ عالم نے سخارہ کیا ہے ہم بعض سخت مسئلے ہوتے ہیں سخارے کی ضرورت سے نہیں ہے کوئی کرم کا تقاضہ آتا ہے جو رتحمت کرتے ہیں تو بتا لیتے ہیں اس کی نوبت اس وجہ سے آئی ہے نہ نکلتے اس نوبت لکھتا فورتا جو میں بات کہوں کسی کو سمجھاؤں اس کا بڑا دھیان کرتے ہیں دل میں یہ رکھے جو کہتا ہے یہ ادھر سے کہتا ہے اللہ یہ ادھر سے کہتا ہے تو ناشکلی اتنی بڑی ہاتھ پہرے اوپر اور یہ اور وہ راتھول بنتا ہمیں کم وقت یہ توازو والے کام وہ کام کر کہ ان کے دل خوش ہو لیٹرینے دو چھڑک کو جھاڑو دے گیا ان کا دائرہ ہے وہ سخت بھلے تو نرم ہو گیا پچھتی غلطیوں سے معافی مانگ آقا جی سے کیا بولیں اور ان کا بھی ایسے کیا ہے کیا کر رہے ہیں ان کا ملال اچھا نہیں ہے اس کو مشکل سے سیدھا کیا ہے بس دی سے ایک آدھ دو باتیں بتاتے ہیں جو بتاتے ہیں ساری تم نہیں بتاتے ہیں یہ تھوڑا میرا احسان ہے تم پر ہمت کر کے کسی کی بڑی مصیبت ہو اس کا مسئلہ ادھر پوچا کے حل کرنا ان کا دخل دینا یہ تھوڑی بات ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے سارے اکفاف اسلام میں میں قسم بھی کھا سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں ان بیان سے بات نہیں کر سکتے ہیں یہ سنتے نہیں شہر ہے حکمرہ نبیوں پر حکمرہ محمد ہے یہ ساری کائنات ان کی ماتائت ہے امریکہ روشین کوئی بھی لے دو وہ دخل نہیں دیتے ہیں جو ان کا ہونے لگتا ہے وہ دخل دیتے ہیں تو تم نے چاہتے ہیں تمہارے مامنے میں وہ دخل دیں وہ تو ان کے غلام بن جاؤں ان کی مردی پر چلنے کی کوشش کرو ان کے نام میں اتنی بھرکت ہے ایک صحابی کو قصت ہے درود کا کاؤ کہتا رہتا ہوں اس نے وعدہ کیا آپ نے کہا تکفا ہم مکر خرزم مکر جو بھی چاہے گا تیری مردی ہوگی ہو جائے گا چیاری گناہ کی معافی ملے یہ خدا پکڑے گا نہیں یہ عام میں نے کہا دیا ہے آپ کے لئے جس سلم نہیں ہے وہ بھی ان کے ذہن میں بٹھا نبی کریم جو بات کہتے ہیں غلط نہیں ہوتی ہے انسان کا امزور وضو ہو نہ ہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر سے پڑ گیا نبی نے اس بات کو کہا ہے خد بخد تمہارے معاملیں اٹوماتف ٹھیک ہوتا رہے گا باقی وزیفہ کی کوشش کرنی ہوتا ہے بچ دربی چوب بچ گھنٹے لیکن دوستیاں چھوڑ دو تاکہ وقت بچے اور نیت ٹھیک ہو کہ آج سے میں نے آپ کی غلامی قبول کر لیے میں اپنی کمزوریاں دور کروں گا آپ کی مرضی پہ چلوں گا میری مرضی اب نہیں ہے پھر آج سے ایسے کمزوریاں دور ہوں گے اگدم تو نہیں ہوتی تو اس پر دور دو نبی سلم کی محبت پر ساری کائنات ایک طرف فاقہ جی ایک طرف ساری محبتیں ایک طرف فاقہ جی کی محبت ایک طرف ساری کائنات نبیوں کی ولیوں کی طاقتیں ایک طرف آقہ جی کی امتیاز سے طاقت اور قوت ایک طرف یہ سب کچھ بھی نہیں ہے جب ہمارے حکومتیں ساری ہیں آقہ کے پیر کی جوتی کے نیچے ہیں تیرے در کے کتی ہیں شاہانے آدھو پہلے واقعات سنائی بھی ہیں کوئی ایسے بعضوں کو پکڑ کے لائے وہ ظاہر عدب کرتے تھے لیکن سردار تھے آقہ جی رہے مکرم والے ہیں حکمت سے نرمی سے بات کرتے ہیں اور جب آئے عدب کرتے تھے تو آقہ جی نے اشارہ کیا ٹھیک ہو جاؤں ورنہ پھر تمہارے لئے مسئیبتیں کھڑی ہو جائیں گے لیکن بے بس ہو گئے تھے قید ہو گئے تھے آ گئے تھے تو آپ نے کیا کہا کہا تم لوگوں کو مسلمان ہونا پڑا ہے نیکھا کہتا جملہ کہا تم لوگوں کو سرداروں کا مسلمان ہونا پڑا ہے اشارہ کیا ٹھیک ہو جاؤں ورنہ پھر ٹھیک کرنا پڑے گا یہ تو کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو تو بھی ٹھیک ہو جاؤں ورنہ خانصہ کچھ ہو گیا تو ذبہ دار ہے ورلہ بڑا ڈر لگتا ہے ورلہ تک بات پوچھا نہیں ہے یہ نہیں یہاں کائنات میں ایسا ہمارے لئے امتیاز ہے لیکن عدب کا خیار رکھتے ہیں بعد جہنم ہی تھے ایک کیا تھے پتہ نہیں کرم کا تکادہ تھا کچھ موں سے نکل گیا تھا تمہاری سفارش واپس نہیں کرتے بے نذیر کو جنت میں ڈال دیا ہمارے کو جنت والی نہیں تھی ظالم تھی نبی کی مرد کہا جیسی بھی تھی کیونکہ ہمارے مرد میں کنکہ اسلام میں ہماری بہن ہے اسلام میں ہماری بہن ہے اسلام میں ہماری بہن ہے کیونکہ میں چاہتا تم دنوں میں بچ جا بچ ہی نہیں اگر وہ ہر جاتی بچ جاتی کیونکہ دمائہ کاجی نے کہا تمہارے سر پر رو رات آگئی ہے اور جس قوم کی بڑی بنتی ہے وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے یہ عرصوں کو آگے رکھتی ہیں تو مجھے کسی اور کو رکھو اس کو ہٹا دو انہوں نے نہیں ہٹایا تو صحابہ کو گازیاں دیتے ہیں ان کی چیزیں نہیں اور زامن پہنا بچی مار دیا گولیوں سے بھونکے رکھ دیا اس کو میری بات مانتے بچ جاتی انہوں نے اس کو اس نہ رکھو اس وقت کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جی کہہ دین دل میں ملال ہے عورتیں نہیں ایسے واقعات ہیں ہمیں کئی بچے ہیں چیز نرسدے کو ابھی تک تسبیح پڑتا ہے اس کے ہاتھ میں انہوں نے تھوک کے چاٹا چاو دے ایک دفعہ نیت سچی سے آن گیا دوبارہ پوچھا اتفاق ہوا بڑا بہت قدر کرتا تمہاری چوری آدمی بھی بھیجتا ہے اس کو کبھی میں بھیجتا تھا یہ پاگل بے قدر تو سچ بولنا اس کے ساتھ عدد سے بولتا تھا بولتا تھا نہیں بولتا تھا کھڑا ہو جا اس کے ساتھ عدد سے بولتا تھا کبھی میں بھیجتا تھا پھر واللہ وعالم انصف ہو جب یہ چل کے جاتا تھا اس کو چھوڑنے تک دروازے تک جاتا تھا جاتا تھا بتاؤ چودری چیزیں افسخار یہ لوگ کسی کو انسان نہیں سمجھتے یہ بیٹھتا تھا یہ بچہ اس کے ساتھ چھوڑنے جاتا تھا دروازے تک اور عدد سے بولتا تھا اس کے ساتھ اور ابھی وہ ٹھیک ہے اس کا دل ہی پہ لگا ہوا ڈر کے مارے نہیں آتا ہے جوٹے پہ لانت ہوتی ہے مطلب ایک آقا جی کی کرم تکا دے کہ یہ میں ہے تو وہ تمہارے سب کے لئے کر سکتے ہیں جیسے میں نے ایک دو حال کیا کبھی آپ کی طرف سے سلام کہہ دوں ایک دفعہ کہہ دیا تھا پھر میں ڈرا میں نے خود کہہ دیا اگر وہ کہہ دوں تو پھر کہا ہاں کہ کبھی کبھی کہہ دیا کرو یاد آگئی اچھا ہو گیا تو تین دفعہ جواب دینا اور کچھ صدقہ خیرات کرنا تو ان کی طرح سے آپ کو آقا جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ کچھ صدقہ کچھ حدیعہ نکالنا اور اس میں مجھے بھی کوئی تھوڑا توفہ دینا ہے کہ کتنی بڑی چیز ان کی طرف سے آپ کو سلام اللہ کیا ہے اس کا تم کو کہتے ہیں کہیں ایسا ہوتا ہے ان کی طرف سے آپ کتنے خوش قسمت ہے ہم امتیادی دخل دیا ہوا ہے ان کی وجہ سے داتا صاحب بھی تمہارے پیر بھائی ہیں یہاں بیعت کر کے گئے ہیں اللہ آقا جی نے بتایا کیا چاہتے ہیں تمہارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ ہے حیات النبی ہیں ایک ایک کو جانتے ہیں ان کے تم بن گئے سچائی آگئے تم کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا ایسے واقعات کس کے ہوئے وہ خود ہی لر مر جل کے مرے تمہارا کوئی پیر بھائی تھا جڑا ہوا تھا اس کی کار بھی لے گئے اس کو کیا اغوا کریں گے اتنے کروڑ دوئے گے دوسرے دن میں پوٹ پڑی آپس میں قتل ہو کے مر گئے اس کی کار بھی مر گئی چھوڑ گیا آپس میں قتل ہو کے مر گئے آپ کے دل میں ملال نہ آتا فیصل قتل ہو گیا تھا اللہ آپ بہت زبردست ہیں جیسے آپ کا رخ ہٹ جائے ادھر مصیبت جیسے رخ دے دیں ادھر کرم اس کے باتیجیں اٹھ کے پسطول مارد اس کو لکھا یہ راز کی باتیں ہیں تمہارا عقیدہ بنے میں نے بنا دیا آقا جیسے کو تکلیف ہوئی اب وہ کیا تھے راز کیا تھے انہیں بتائے ہیں جو بھی بتائے ہیں مجھے وہ میں نہیں بتاتا اجازت ہوتی بتاتا وہ اللہ سب کے پڑھ دے رکھ تو کوئی فیصل نہیں کوئی بادشاہ نہیں کوئی وزیر اعظم نہیں دنیا میں سمجھو کوئی بادشاہ نہیں کوئی صدر نہیں سب کچھ حضرت محمد مصطفی اس کائنات میں کوئی قائدہ اعظم نہیں اس نے بنایا اس نے بنایا آقا جیس کے پاس اس ستاعت اور پھر حج کو نہ آئے ایسے مسئلی سے سنائیں تو اس کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے نہ ہودی مرے نہ سرانی مرے خدا کو پروانے وہ کیا قائدہ اعظم اب پتہ نہیں نہ سر نہیں مرہ یہ ہودی مرہ آقا جی کی بات پر تو نہیں چلا نا جو تم کو چلاتے رہتے ہیں تو آقا جی نے تم کو پاکستان دیا ہے وہ میں بس سنا دوں آپ کو آقا جی کے الفاظ ہیں کرم کو تقاضہ ہوا کبھی میں نے پوچھا بڑا درتا ہوں بڑا کرم کرتے ہیں ہر چیز میں کچھ بتا دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں پوشیدہ رکھو اس بات کو نہیں بتانا ہے تو آقا جی کے لفظ ہیں پھر دروت پڑھیں ان پر پھر پڑھیں زور سے پڑھیں سمارے بانی پاکستان حضرت محمد مصطفہ یہ ان کی الفاظ ہیں کیا الفاظ ہیں میں بسم اللہ دروشی کے بازے پڑھوں گا تین دفعہ پڑھوں گا تو یہ الفاظ کس کے ہوں گے حضرت محمد یاد رکھیں لیل پر نقش کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدہ محمد وعد آل سیدہ محمد اللہ وعد آصحاب سیدہ محمد یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے ملہ الحمدللہ حاقہ جی کے الفاظ صلی اللہ یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے صلی اللہ ناشکری نہ کریں اصل حاکم اللہ یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے ناشکری نہ کریں اصل حاکم اللہ یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے ناشکری نہ کریں اصل حاکم اللہ الحمدللہ خدا ہم کو آپ کو ان کی سر پر دسلی میں رکھے اور ان کو نارات کرنے والا نہ بنائے کسی کے گیت نہ گائیں بس حاکہ جی کے گیت گائیں وہ سب کچھ کر دیں گے تمہارے لئے انشاءاللہ اس پر ایک چفا کرتا ہوں آپ سے آئیلہ یو بھی ہو گیا پھر ملیں گے گل کھلیں گے تم ہس ہوگے ہم ہسیں گے ہمارے واس سے بس ان کا در ہے مقدر کا ستارہ آج پر ہے ہمیں تمہیں گردش ایام کیا کیا در اگر شہر کہنا نہیں کی ہم پر نظر ہے انشاءاللہ ہے آئیلہ یو کی ذات آپ کو کہتنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ